گزشتہ روز سابق وزیراعظم عمران خان کا ترلانہ حملے میں زخمی ہونے کے بعد پہلی بار اسلام آباد کی عدالتوں میں پہنچے تو میڈیا کے کیمرے مسلسل ان کی طرف متوجہ رہے وہ تین عدالتوں میں حاضر ہوئے جہاں سے انہیں زمانت مل گئی اور سیکیورٹی خچات کے باعث وہ توشہ خانہ کیس میں عدالت نہیں پہنچے تو ایڈیشل سیشن جج نے جو زفر اقبال صاحب ہے انہوں نے ایک ناغابل زمانت وارنٹ جاری کر دیا تاہم انہوں نے اسلام آباد ہائے کورٹ میں درخواست دائر کر دی جس پر انہیں نو مارچ تک کی عبوری زمانہ جو ہے وہ مل لی دوسری جانے پھر پنجاب اور خیبر پرختونخواہ اسمدیوں کے انتخابات پر سپریم کورٹ کے اسخد نوٹس کی زمانت جاری ہے اور آج گیارہ بجے اس کا فیصلہ متوقع ہے بہت ساری سے ایسے چیزیں ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کرنی ہے دکٹر افتخار دورانی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رینما ہے اور فارمر ایسے پی ایم ہے وہ ہمارے ساتھ آج موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ جیل بیل میں ہوں گے جیل برو تحریک چل رہی ہے آپ تو سٹوڈیو میں موجود ہیں سر آپ کی نہیں ہے یہ بہت ہے دیکھیں یہ جیل برو تحریک جو ہے ایک سٹرٹیجی سے ہم چل رہے ہیں اس میں ڈیفائنڈ ہے کہ کون کب کس وقت جائے گا تو آپ کا نمبر کب آئے گا وہ بتانا دھڑے ہی ہمیں یہ تو دیکھیں نا یہ سیغہ عراض میں رکھا ہے کس کس نے کب جانا ہے تو اس پلان کے مطابق ایمپلیمنٹیشن ہو رہی ہے کیونکہ وہ ناصرہ اقبال صاحبہ کو بڑا اعتراض ہے انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو ولید اقبال صاحب کو منع کیا کہ جی آپ نائے جیل کے اندر کیونکہ لیڈروں کو پہلے جانا چاہیے اور یہاں پر تو لیڈر زمانت کروا کے بیٹھا ہوئے دیکھیں یہ بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان میں جو ہماری پوت جو ہم ہیں یا ہم سے پہلے ہیں انہوں نے جو پاکستان دیکھ رہے ہیں وہ اور یہ جو نئی نوجوان نسل یہ بھی ڈیفرنٹ ہے کسی نے حرام کھایا ہے وہ حرام خور کو حرام خور ہی بولے گئے یہ سوشل میڈیا کے زمانہ ہے اور وہ جتنا مرضی آ کے یہاں پر جھوٹ بولیں عوام نے پچان لیا ہے کہ کس طرح دردی سے انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے یہ تو اب ناصرہ اقبال صاحبہ تو آپ کی اپنی نہیں اپنی نہیں میں بتا رہا ہوں کہ ولید اقبال کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ پرنسپل پر سٹینڈز کر رہے ہیں نا جی ان کو لگ رہا ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ جی اس وقت پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے ٹھیک ہے جس طرح دہشت گردی کی تفاعت جس طرح غداری کے مقدمات ہم پر لگائے جا رہے ہیں اگر آپ جیل برو تحریک نہیں کریں گے تو انڈویجول ہی آپ کو لے جائیں گے انڈویجول اٹھاتے ہیں انہوں سے آپ ظلم کرتے ہیں ان کو بھرانہ کرتے ہیں سیکشل ٹارچر کرتے ہیں ان کے ساتھ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جیل برو تحریک نہ کریں تو یہ ایک طریقہ تھا خوف ختم کرنے کا اس ٹائم پہ دیکھیں پاکستان ایک نومے کے لیے بہت ڈاؤن جا رہا ہے تو ہم کوئی پیہ جام یا کوئی شٹر ڈاؤن یا لوگ ڈاؤن نہیں کرنا چاہ رہے تو ایک جو پیسول پروسس یہ تھا کہ ہم وہ جو خوف ہے وہ ختم کریں آپ دیکھیں جعوید علی کی مثال کتنا ظلم ہوا اس کے اوپر لیکن وہ اس نے حمد پکڑ لی آکے اس نے بتا دیا اس سے پہلے یہ چیز نہیں تھی اچھا اس چیز سے حکمران بڑے خوف زیادہ لیکن جو بہت سارے لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے بھی جانا تو جیل ہی ہے اگر جیل بھرو تحریک ہے تو وہ زمانتے لیتے ہیں ہاں جی بہت سے سوال ہے ایک ہے پروسس پروسس یہ ہے کہ ہمارے پر کیسز ہیں ہم عدلیہ کے اعترام کرتے ہیں اور عدلیہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں یہ ایک سیپرٹ چیز ہے کیونکہ جو آپ کے اوپر ستر فرولس کیسز ہیں عمران خان کی اوپر اس میں ہم کو حکم ادولی نہیں کر رہے ہیں یہ عدلیہ کی ہم جو ہے وہ جو ان کی عزت اور اعترام ہے اس کو ملوز خاطر رکھا ہوئے ہم جا رہے ہیں اور پروسس میٹ کر رہے ہیں دوسری طرح پروٹیسٹ ہے پیسفل پروٹیسٹ ہے وہ ہے جس میں ہم اگر جتنی بھی ہمارے لیڈران ہیں شاہ محمود پروشی اسد عمر اس کے بعد عمر چیمہ یا فیاض علسن چوان ذلفی بخاری اسپیشلی ذلفی بخاری کو دیکھیں ابھی اس کو انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ کہہ کہتے ہیں ڈیت سیل میں رکھا ہوا ہے اچھا ہاں شاہ پور میں ڈیت سل میں ہے اس کو کھانا پینا نہیں دے رہے کپڑے نہیں دے رہے ان میں سے جتنی بھی ہمارے تقریباً کوئی لیڈران ہیں سارے کے سارے اور جتنے ورکر ہیں کسی نے بیل اپلیکیشن اپلائی نہیں کیا یہ خوش ہے اندر یہ سب جو ہے اور جس رہ جس رہا رہا ہے کل سائی والم آپ عوام کا جوش و خروش دیکھیں اس میں وہ جو خوف ہے نا جی یہ پاکستان بدل رہا ہے یہ جو سامراجی نظام تھا جو برٹیش ایٹ 1935 سے ہم نے نکالا یہ قوانین ہم نے نکالے ہیں سامراج ہم بے امپوس کرتا وہ گرنے کا وقت آگیا تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں حکومت والے جو دے رہے ہیں کہ وہاں تو جیلوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں حسد عمر صاحب پرویز خٹک صاحب اور وہ سب آپس میں لڑ پڑے ہیں وہ تو ساتھ ہیں ہی نہیں مطلب وہ اس طرح یہ خبریں چل رہی ہیں کہ جی انہوں نے تو کہا کہ ہمیں تو گرفتار نہیں ہونا تھا آپ لوگوں کی وجہ سے ہم فس گئے ہیں اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں وہاں تو دیکھیں ایک بڑی منظم قسم کی نا کیمپین چلائی جا رہی ہے نامعلوم نمبروں سے کالنگ کی جا رہی ہیں ریپورٹر سے لے کے اوپر تک بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ فیل ہو گی ہے اچھا وہ جو منظم آپ عوام نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پبلک جو آ رہی ہے وہ اس کو نہیں دکھا رہے ہیں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کیسے لڑائی ہو گی ہے وہ نراض ہو گیا اس نے بیل اپلائے کر دی ہے لیڈر کوئی نہیں عمران خانہ کی رفتاری نہیں وائس چیئرمن سیکرٹری جنرل فارمر گورنر منسٹر سارے جیل میں ہیں وہ کوئی ریپورٹ نہیں کرے گا وہ بتائیں گے بس فیل ہو گی کیونکہ عوام سے خوف زدہ ہیں یہ سامراجی نظام جو گر رہا ہے نا جی یہ خوف کے مارے خبریں پھلا رہا ہے اس وقت پاکستان میں تقریباً اڑھائی سو سے زیادہ لوگ مختلف جیلوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں دھائی سو تو کوئی بھی نمبر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ڈھائی سو جیل بھرو تحریک کیسے ہو سکتی ہے دیکھیں کوئی پچیس ہزار ہوتے تو میں کہتا ہاں جیل بھرو نہیں نہیں دو بندے جو ہے نا دو بندے بھی میٹر کرتے ہیں ایک بندہ بھی میٹر کرتے ہیں بغیر وجہ کے آپ جیل بغیر وجہ کے بغیر وجہ سے خوشی سے جا رہا ہے ڈھائی سو مطلب ہے ڈھائی سو فیملیز پاکستان کی ہیں ڈھائی سو فیملی کے علاوہ جو لوگ اپیر ہو رہے ہیں لاکھوں لوگ جو آتے ہیں پروٹیسٹ میں یہ تو وہ ہیں جن کو پولیس لے کے جا رہی ہے ایچھا یہ تو ایک وولنٹری گرفتاری ہے جو خود سے دے رہے ہیں اب ایک وہ کیسز میں جو خان صاحب کے خلاف بنے ہوئے ہیں پٹرنٹی کیس دشدگردی کیس توشہ خانہ فورن فنڈنگ ان میں اگر مطلب ابھی تو بیلیں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے لیکن آنے والے وقتوں میں اگر بیلز نہیں ہوتی ہیں کسی ایک میں ڈسکولیفیکیشن کا چانس ہے پٹرنٹی کیس کا چل رہا ہے سلسلہ پھر اس کے علاوہ توشہ خانہ کے حوالے سے روزانہ کوئی نئی اپ ڈیٹ آجاتی ہے پریس کانفرنس میں حکومت کی ہو جاتی ہیں کہیں نا کہیں تو نرغے میں آ ہی جائیں گے دیکھیں یہ جو پٹرنٹی کیس ہے نا جی اس میں پھر بیلیں ہونا یا زمانت ہونا مشکل ہو جائے گا اگر وہ گرفتاری کسی لیگل اس پہ ہو گئی شک پہ پٹرنٹی کیس جو ہے نا جی جب مسلم لیگ نواز کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا کوئی چیز نہیں رہتی تو وہ آپ کی پر ذاتی حملے کرتے ہیں میں نے کافی ٹی وی شو سے بولا ہے کہ اسلام میں نا ممانیہ تھے اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے مسلم فیملی لاوز میں ممانیہ تھے آپ کو منع کر دیں کہ یہ گفتگو نہ کریں بیکاوز معاشرے میں ایک گفتگو شروع ہو جائے گی جو آپ کو معاشرہ ہٹ کرے گا اگر آپ انیس سو ستانوے کی الیکشن کیمپین دیکھیں تو سیتا وائٹ مین ایشو تھا اس میں ٹھیک ہے جی دوہزار چار میں ایم کی ایم یہ الیکشن کی مشن لے کے چلے گی انہوں نے اٹھا کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا دوہزار آٹھ میں ہم الیکشن میں تھے نہیں تو اس لیے ہمارے خلاف نہیں چلا دوہزار تیرہ میں ہلکا پھل کا میچ کھلا گیا دوہزار اٹھارہ میں رہان خان نے کتاب بھی لکھی ایک دوسرا پانچ جہاں سے عمران خان ہاں لڑ رہے تھے سیٹوں پہ سابقہ چیف جیسس افتخار چودری نے یہ کیس ہمارے پر کیا پانچوں کے پانچوں جو ہے ردی کی ٹوکری میں گئے آج پھر جب مسلم لیک نواز اور پی ڈی ایم اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے کیونکہ میں ان کو سن رہا ہوں وہ بھی اس میں شامل ہیں انہوں نے یہ کیس اٹھا کے لے کے آگے ہیں اور عدالت میں لگا دیا ہے وہ جو بچی ہے وہ اس کی تیس سال عمر ہے جی کوئی کل پرسوں کی بچی نہیں ہے وہ وہ نوجوان خاتون ہیں جس کی وہ بار بار بات کرتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ کیونکہ یہ دروازہ کھل گیا ہے پاکستان میں ابھی عدالت میں آپ پہنچ گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر ایک کی ذاتی زندگی پر اس طرح ہی گفتگو شروع ہو جائے نہیں تو وہ تو گفتگو ایسے شروع ہو جانی ہے کسی کی آڈیو آرہی ہے کسی کی ویڈیو آرہی ہے نہیں یہ کوٹ کسیز ہو جائے دیکھیں نا مریم کی شادی کب ہوئی ہے اس کے بچے کب پیدا ہوئے ہیں صفدر کان پہ تھا نواز شریف کی کتنے ایکسٹر میرٹل افیر تھے شباز شریف نے کتنی شادییں کی ہیں حمزہ کا کیا صورتحال ہے بیویوں کے ساتھ کون چلی گئی ہے یہ معاملات ہمیں ڈسکس نہیں کرنا نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں یہ سوشل ایشو دیکھیں کس کے الگی بیٹی ہیں کون گیز ہیں کن کی لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے کس کی لڑکیوں کے ساتھ یہ گفتو کو ابھی آپ کی عدالت میں پہنچ جائے گی عدالت میں ہو جائے گی تو پھر میڈیا کی زینت بنے گی میڈیا بھی پربان ہوگی تو عوام بھی بست کر رہے گی یہ آپ اس وقت سوشل فائبر ڈیمیج کر رہے ہیں سوسائیٹی کا اور بڑے آرگنائز طریقے سے آپ کر رہے ہیں میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک مسلم لیک نواز کے لیڈر ہیں ان کی بیٹی کی امریکہ میں وہ ابھی سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا امریکہ میں انہوں کس سے تعلق آتا ہے کہاں پہ ہیں یہ گفتو ہم نے ان کو متنبع کیا کہ ذاتی زندگی عمران خان جو ہے نا جی مجھے یاد ہے جب ریحام خان کی ڈیوورٹس ہوئی تھے میں ہیڈ آف میڈیا ڈیپارٹمنٹ تھا مجھے انہوں نے بلایا اس نے کہا انہیں کہا اس عورت کو آپ نے کوئی جواب نہیں دینا سنس دن 2015 آٹھ سال میں طریق انصاف سے کبھی جواب نہیں دے گا سنی ابھی یہ جو وطیرہ شروع ہو گیا ہے ہر طرح کی گفتو یہ اس میں نہیں جانا چاہیے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سب شروع ہو جائے گا کس کا لڑکوں میں انٹرسٹ ہے کس کا لڑکی میں فائنلی چونکہ وقت بالکل ہمارے پاس کام ہے تو میں ایک اور چیز آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ سپریم کورٹ ابھی جو فیصلہ آنا ہے صدر نے کے پی الیکشن کی تاریخ دے کر آئینی اختیار سے تجاوز کیا یہ عارف الوی صاحب کے وکیل صاحب نے کل کہا تو اب جب احساس ہوئی کیا ہے کہ عارف الوی صاحب نے آئینی اختیار سے تجاوز کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی کو مان لینا چاہیے دیکھیں انہوں نے ایک اپلیکیشن میں ڈراؤ کی ہے خیبر پختونخواہ کے دو ڈفرنٹ کیسز ہیں ایک میں اسیمبلی جو ہے وہ غلطی نے سائن کیا خیبر پختونخواہ میں اور یہاں بھی نہیں ہوا تو ایک اپلیک جو ان کیا تھا ان کے وکیل نے کہا کہ ہم اس کو جو ہے خیبر پختونخواہ کے حوالے سے گورنر نے کر دیا ادھر رہ گیا تو اس میں ابھی آج جو فیصلہ آنا ہے مجھے یقین ہے کہ قوم کے لیے اور عوام کے لیے ایک بڑا جسے کہتے ہیں پریشان کن مرحل ہے اس وقت اور سپریم کورٹ اس چیز کو مجلوز خاطر رکھے گی کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ نوے دن کے انتخابات ہاں کہہ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے یہ اس طرف جائے گا یا سپلٹ ہو جائے گا ٹو ٹو ٹری میرا خیال ہے جی اس طرف جائے گا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راست آئین دیکھیں جی بڑا سمپل سعید انہوں نے کامپلیکس کر دیا انہوں نے ایسے کر دیا جیسے پی ڈی ایم ورسس پی ٹی آئی کیس ہے یہ پی ڈی ایم ورسس پی ٹی آئی کیس نہیں ہے یہ صرف ایک پوائنٹ ہے کہ نوے دن میں انتخابات کون انہوںز کرے گا یہ نہیں کہا وہ کہ نوے دن میں انتخابات ہونے ہیں یا نہیں ہونے یہ اس کوسچن نہیں کوسچن نہیں ہے کون انہوںز کرے گا اس کا فیصلہ جو ہے مجھے امید ہے کہ آج سپریم کورٹ ڈیٹارمنٹ کر دے گی کہ کون انہوںز کرے گا اور انہوںزمنٹ ہو جائے گی اور نیتوں میں جن کا بڑا شک ہے حکومت کی اللہ کرے گے ان کو اکل کے ناخن آئیں اور جو ہے لیٹس سی کیا فیصلہ آتا ہے پوری قوم منتظر ہے تینکیو جی بہت شکریہ افتقائی صاحب آپ کا وقت دیا آپ نے